بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ام المومنین جناب خدیدہ شلام اللہ علیہہ کی وفات پر تازیت پیش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے انفاق اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتوب کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو استقالصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنال البرا حتی تنفقو مما تحبو سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں مادرِ بطول ہمسرِ رسول ملیقت العرب جنابِ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کی وفات پہ تازیت پیش کرتے ہیں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اس بی بی کی حیاتِ طیبہ کی بہترین مثال ہے جس طریقے سے قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو تم نیکی تک پہنچی نہیں سکتے لن تنال البرا حتی تنفقو مما تحبو یہاں تک کہ تم انفاق کرو بخشش کرو صرف یہ نہیں بلکہ ایک شرط ہے مما تحبون اس چیز کو بخشو وہ چیز دو کہ جسے تم خود پسند کرتے ہو ایک بار ہمارا ایک کپڑا جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو چکا ہے ہم وہ کسی کو عطا کر رہے ہیں یہ انفاق ہے مگر یہ مما تحبون کی منزل میں نہیں جائے گا جو ہم کو پسند ہو جسے ہم چاہتے ہوں اس میں سے کچھ انفاق کرنا اب اگر ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو اس دولت میں وہ بخشش کرے وہ عطا کرے اسی طریقے سے بہت سی مثالیں جن چیزوں کو اللہ کی راہ میں اور یہ انفاق بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو دے تاکہ وہ ہماری تعریف کریں یہ بخشش بھی اس لیے نہ ہو کہ ہم دے تاکہ ہمارے نام کا پتھر نصف کر دیا جائے ہم دے تاکہ ہمارے نام کی ایک بڑی رسید لکھ کے اور چندے کی فیرست میں ہمارا نام موٹے حروف سے لکھا جائے نہیں بلکہ ایک شرط ہے انفقو فی سبیل اللہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں خدا کے لیے انفاق کرنا ہے نہ اپنی دوستی کے لیے نہ اپنی بڑائی کے لیے نہ اپنے کو دکھانے کے لیے بلکہ یہ انفاق خدا کے لیے ہونا چاہیے یعنی معاملہ خدا سے ہو ہم کو دینا ہے شاید وہ منزل جس کو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ ہم اہل بیعت کہہ رہے ہیں ہم نہ تم سے جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے کیوں اس لیے کہ ہم نے سبیل پروردگار میں ہم نے راہ خدا میں دیا ہے ہم کو جو عجر دینا ہوگا وہ پروردگار دے گا لیکن ہم اگر انفاق کر کے اس بات کے منتظر ہیں کہ جس کو ہم نے دیا ہے وہ ہمارا شکریہ آدھا کرے تو پھر ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ شاید شاید اللہ کی راہ میں ہم نہیں دے سکے ہم کو انتظار سامنے والے سے ہونا ہی نہیں چاہیے صرف اور صرف خدا کے لیے اور یہ بات تیہ ہے کہ جب کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے ہم کسی شخص کے لیے کریں گے تو وہ اپنی توانائی کے اعتبار سے مشہور کرے گا اور جب خدا کے لیے کریں گے تو خدا اپنی توانائی کے اعتبار سے مشہور کرتا ہے کس کو معلوم ہوتا کہ زہرہ کے گھر میں فاقے ہوتے رہے اور وہ انفاق کرتے رہے آنے والا کوئی مدینہ کا فقیر بھی نہیں تھا فرشتے ہیں زمین کی مخلوق بھی نہیں ہے تو زمین والوں کیا ہے لہذا قرآن میں اللہ آیت بنا کے رکھے گا کہ اب جو فضیلت اہل بیت سے مو چھرانا بھی چاہیں وہ بھی چھرانا نہیں سکتے اور جب وہ مشہور کرنا چاہے تو وہ ظاہر کرتا ہے یقین نہ تو آپ دیکھئے آپ ایک دانے کو مٹی کے اندر چھپاتے ہیں اور وہ اس کو بارور کر کے شجر بنا دیتا ہے تو اگر ایک دانے کے اندر وہ اپنی قدرت سے اسے پورا درخت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اگر اس کی راہ میں ہم کچھ دیں گے تو لا محالہ وہ اسے مشہور کرے گا اب چاہے کائنات لاک اسے مٹانا چاہے کائنات لاک بھولانا چاہے مگر بھولا نہیں سکتا آج کوئی انصاف پسند مسلمان جناب خدیجہ کی بخش سمو نہیں چُرا سکتا روایتوں کو لکھنا پڑا تاریخوں کو رقم کرنا پڑا خدیجہ نے کس کو بتایا کہ ہم نے کیا دیا خدیجہ نے چونکہ خدا کی راہ میں سب کچھ دیا لہذا خدا نے اپنے نبی سے کہلوایا خدا نے لکھوایا مخالفین کے قلم سے لکھوایا فضیلت خدیجہ کو آپ ذرا دیکھیں اس بی بی کی حیات تیبہ کو کیسی عظیم ہستی ہے قسم خدا کی اس تاریخ میں عالم اسلام کی اس بے توجہی پہ رونہ آتا ہے کون سی شخصیت کون سی ہستی آج کائنات سے جا رہی ہے وہ جس کا اسلام مرہون منت ہے وہ جس کی دولت کے اوپر اسلام پھولا پھلا ہے آج ہم مسلمان ہیں نہیں قیامت تک کہ ہر کلمہ گو کی گردن کے اوپر جناب خدیجہ کا احسان ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آج جناب خدیجہ کا غم منائے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرے پیغمبر آج داغدار ہیں پیغمبر آج غمگین ہیں وہ ہامی کائنات سے چلا گیا رسول کا کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر شاہد ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو کیا آج ہم کو ان کی خدمت پرسہ پیش کرنا نہیں چاہیے چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ مادر زہرہ کے عنوان سے زہرہ کو پرسہ نہ دے عالم اسلام اس لیے کہ جس نے جناب زہرہ کو پیغمبر اسلام کا پرسہ نہ دیا وہ جناب خدیجہ کا پرسہ کیا دے اور ہم اس سے کیا امید لگائیں مگر پیغمبر اسلام کو تو پرسہ دو وہ رسول کہ جس نے جناب خدیجہ کی وفات پہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا کیا آج کے دن مسلمانوں کو خدیجہ کا غم نہیں بنانا چاہیے جناب خدیجہ پہ آنسو نہیں بہانا چاہیے پیغمبر اسلام کو پرسہ نہیں دینا چاہیے وہ جس نے اپنا پورا مال دین کے لئے سرف کر دیا پیغمبر اسلام نے خود فرمایا مَا نَفَعْنِي مَالٌ قَتْتُو مِسْلَ مَا نَفَعْنِي مَالٌ خدیجہ ہم کو کسی مال نے کبھی فائدہ نہیں پہنچایا اس طریقے سے کہ جیسے خدیجہ کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے مَا قَام الْاسْلَامِ اِلَّا بِسْسَحْفِ عَلِيِّن وَسْحَرْوَةِ خدیجہ اسلام مستحکم نہیں ہو سکا اسلام قیوام نہیں پایا مگر دو چیزوں سے یا علی کی تلوار کے ذریعے سے اور یا خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے کیا یہ صرف تاریخ کے صفات پر لکھ دینے کے لیے ہے یا ہم کو ان تمام احسانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو جناب خدیجہ کی مرہون منت ہیں اگر آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں پیغمبر اسلام کا تو ہماری گردن کے اوپر جناب خدیجہ کا احسان ہے وہ مسلمان احسان فراموش ہے کہ جو آج کے دن جناب خدیجہ کو خراج عقیدت پیش نہ کرے آج پیغمبر کے گھر میں غم کا ماحول ہے تاریخ شاہد ہے پیغمبر اسلام نے جو احتمال جناب خدیجہ کی وفات اور وفات کے بعد جناب خدیجہ کے لئے کیا ہے اسے تاریخ میں مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں جو صعوبتیں برداشت کی ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ایک انسان ایک طرف تصور کرے کہ ملیقت العرب اور دوسری طرف شہب ابو طالب میں پتھروں پہ سونا کیا کوئی ملکہ تاریخ میں ایسی ملی ہے کہ جو اپنی دولت کسی مشن پہ قربان کر دے اور خود پتھروں پہ سو جائے خدیجہ کو سلام کرو یاد کرو اس کے احسانات کو اور ان احسانات کا بدلہ پیغمبر اسلام سے اس نے کیا چاہا تاریخ شاہد ہے اس بی بی نے آخری وقت اپنی معصوم بیٹی سے جو وسیعت کی ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے عجیب وسیعت ہے کہ بیٹی میرے بات اپنے بابا سے کہنا کہ اپنے لباس میں مجھے کفن دے روایت شاہد بحار الانوار میں مفصل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے اس میں جناب جبریل امین خود خلات بہیش چلائے ہیں کہ پیغمبر یہ اللہ نے دیا ہے لیکن سلام کرو عظمت خدیجہ کو کہ جو خلات کہ پیغمبر آپ اپنے کرتے میں ہمیں دفن کیجئے پیغمبر کا ایک پرانا لباس جناب خدیجہ کی نگاہ ہمیں بہشت کے ہلے سے قیمتی نہ ہوتا تو کیوں وسیعت کرتی لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا بی بی آپ نے اپنی چھوٹی سی بچی سے یہ وسیعت تو کی نا کہ پیغمبر آپ ہم کو اپنے لباس میں کفن دیجئے اور لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے لباس میں کفن اور صرف لباس میں کفن نہیں دیا بلکہ قبر میں لٹانے سے پہلے جناب خدیجہ کو خود جناب خدیجہ کی قبر میں پیغمبر اسلام لیٹے ہیں اور زمین سے کہا ہے کہ میں تمہیں امانت سوپ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ رسول کی رسالت کی امانت کا نام ہے مگر پیغمبر اسلام آپ کے لئے بڑا سخت تھا کہ خدیجہ جیسی عامی دنیا سے چلی گئی لیکن آپ نے قبر میں لٹایا لوگوں نے آپ کو تسلی دی لوگوں نے آپ کو دلاسہ دیا مگر آپ کے بعد خدیجہ کی بیٹی جو حامی امامت اس کے اوپر جب وقت پڑا ہے تو اس کی تاریخ بھی عجیب و غریب ہے وہ خود علی سے وسیعت کرتی ہے یا علی مجھے آپ رات میں غسل دیجی آپ کا فن پہنائیے گا خدیجہ کی بیٹی رسول کی بیٹی کائنات سے جا رہی ہے مجھے رات کی تاریخی میں دفن کی جئے گا عالم اسلام کیوں نہیں سوچتا خدیجہ کے احسان تلے دبے ہوئے لوگ کہاں سو رہے ہیں آج رسول کی اس بیٹی کی قبر کے اوپر کوئی بارگاہ نہیں ہے خدیجہ کی اس بیٹی کی قبر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے احسان خدیجہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہی ہے ہمارے احسانات کا بدلہ پروردگار تجھے اسی خدیجہ کا واسطہ ہم کو اتنی توفیق عطا فرماؤ کہ ہم اللہ صرف اور صرف خدا کے لئے اور خدا کی راہ میں انفاق کر سکے اور ہم سب کو جناب خدیجہ کے آزاداروں میں شمار کر اور ہم سب کا پرسہ وارث اہل بیت امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرماؤ ان کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیت دو بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل رات آٹھ بچے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس قعددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے خدا حافظ